اعوذ باللہ من الشیطانی جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایک تو ضعیف العمر یا ادھر عمر کے لوگ بھی جو ہے واش کرنا چاہے تو واش کر سکتے ہیں آپ کے واش کرنے میں آپ یہ خیال رکھ کے واش کرو کہ آپ اپنے بچوں کو جنت کی حقیقت نہیں دی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ نے دوزخ سے نہیں ڈرائیا خود نہیں ڈرائے تو دوسرے کو کیا ڈرائیں گے امریکہ کے اندر کیلڑا کے اندر یورپ کے اندر میگریٹ ہو گیا ہجرت کیا بنگالی ہجرت کیا انین ہجرت کیا پاکستانی لیکن اپنے بچے کدھر جا رہے ہیں کیا رخ موڑا ہے وہ لوگوں نے کیوں بے باک ہو گئے خیامت سے پہلے کیوں ماں باپ کی نے سنتے اس کے لیے عبرت کے لیے میری بات کا غور کرو آپ ضعیفل عمر ہے آپ جو ہے ادھر عمر میں ہیں اور آپ کے پاس اولاد ہے تو آپ کی اولاد کو آپ کبھی نصیت نہیں کرے یہ میرا مشاہدہ ہے جو میں نے 35 سالوں میں امریکہ کے اندر نوجوانوں کی نسل بیرہ روی میں جو ہے اسلام کو نہیں پیچھانا کھوج نہیں کی اسلام کی تلاش نہیں کی اب میں نصیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بتاؤ یہ دنیا سے بڑی دنیا جنت کی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جو جاویدہ ہیں حیات جاویدہ ہیں وہاں وہاں کی زندگی آپ کے لیے سب کچھ ہے جو کوئی بھی راہ میں مر گیا اللہ کے راہ میں اس کو اللہ نے حیات جاویدہ دے دیا یہ نصیت علی خانک نصیت علی کی خوالی میں آپ کو یہ ملے گا اور وہ کہا کہ وفا شہید شہید وفا ہونا شہید وفا ہونا اس کا انام ہے ہر وقت کی زندگی دینا یہ نصیت علی کی خوالی میں آپ کو آخر میں یہ اشعر ملیں گے اور میں سمجھتا ہوں پوری زندگی کا اسی میں نہیں چوڑ ہے پورا فارمولہ ہے اللہ کو پچھاننے کا اللہ کے ہو جانے کا آپ کو جنت ملے گی اس کی حقیقت نوجانوں کو نہیں دیئے آپ اپنے نوجانوں کو دیو خدارہ آپ سوچو آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو کتا غلط جارے دیکھو کیسے ڈرگ ایڈکس ہو گئے کیسے موسیقی کے ڈینس کے دیوانے ہو گئے کیسے اسلام سے دور ہو گئے ان کو خریب لاؤ جنت کے اور دور کرو دوزخ جہنم سے یہ تمہارا ذمہ ہے ماں باپ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو تقدیر میں جو رکھا وہ ہو نہیں ہے لیکن ماں باپ وہ جو دنیا تعریف کرے کیسے اولاد کو چھوڑ گئے دنیا میں یہ ہے حقیقت اللہ تعالیٰ تم کو ریوارڈ دے گا آپ کی بچوں کے آمال اچھے ہوں گے آپ کو مرنے کے بعد میں بھی جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے آپ آج نوجوان کو یعنی معلوم کہ حقیقت میں میں بڑوں بزرگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا اسکالر یعنی جانتا کہ انڈیا کے ایشیا کا جو ہندویزم ہے یا بودیزم ہے وہ ٹھٹر کے صرف ایشیا تک ہے یہ ورلڈ وائٹ کے لئے نہیں آیا کرسچانٹی یورپ اور امریکہ کینڈا کے حد تک ہے یہ ورلڈ وائٹ کے لئے نہیں آیا یہ جو ازرائیل ہے چلیزم صاحب ازرائیل کا جو جو ہیشیزم ہے یہ پورے ورلڈ وائٹ کے لئے نہیں آیا اگر سوچو اگر اللہ کی خضرت والا کرسچن کا گارڈ ہوتا یا اللہ کی خضرت والا جو ہیش کا گارڈ ہوتا یا اللہ کی خضرت کا ہندو کا گارڈ ہوتا یا بتیز کا ہوتا تو پوری دنیا پہ ایسے فتح پا لیتا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتَحْن مُبِينَا ہوتا اور صرف اللہ خوران میں اسلام کی جان دی نَسُمْ مِنَ اللَّهُ فَتْحُنْ خَرِب پورے دنیا پہ چھا گیا یہ پوری دنیا کے لیے آیا اسلام اور اس کی حقیقت ہم ہمارے بچوں کو نہیں بتائیں اسکالرس نے بتائیں اب تم اپنی عام زندگی والے کیا بتا سکتے ہو اور دوسرا میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ تین باتوں میں میرا پیغام دنیا کے تک رکھو اس واسطے ہے کہ آج آٹا اپ ڈیٹ ہو گیا بکس والے آٹ ٹیکنالوجی کا وقت ہے اور ٹیکنالوجی صرف خوران کے اندر ہے سورہ الہدید اور یہی وہ پیغام ہے جو پوری دنیا تک آپ کی آواز جا سکتی ہے یہ کرسٹین کا خدا یا ہندو کا خدا یا جوئیش کا خدا پوری دنیا تک نہیں پہنچا آپ کیامرے کی مدد سے پوری دنیا کو آواز پہنچا رہی یہ اتنی بڑی خدرت والا اللہ ہے جو آپ کو اس سے بڑی دنیا دینا چاہ رہا خالی آپ کی زبان پوری دنیا کو سنا رہی تو آپ گھوڑ کرو کہ آپ کا وجود جو جنت میں جانے کے بعد اس سے بڑی دنیا میں رہے گا ایک حقیقت ہے یہ آپ بالیوٹ کی سو سالہ زندگی دیکھ لو یہ کیامرے کی مدد سے یہ بالیوٹ کی پوری زندگی بتایا بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے کی موویز جو ہے ونیس سو تیرہ میں شروع ہوئی یا پھر جو ہے ونیس سو جو ہے آٹیس یا کچھ کے وقت میں جو ہے عالم آر آئی جو بولتی فلم تھی یا پھر کلر موویز آئے پھر جو ہے کلر موویز کا دور بلیک اینڈ وائٹ کو بھی وائٹ کرنے والا مغلے حظم آئی تو یہ سارے وجود بتا رہے ہیں اور دلک کمار کی پوری زندگی یہ بتا رہی کہ ان کا کیرکٹر کیسا تھا اللہ جانتا ہے یہ باتیں ضروری ہیں ہم سمجھنے کی اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرا مسلمان جو ہے فلمی دنیا کے جو یا کوئی بھی یا اسلامی ٹیچر جیسے بھی لوگ ہیں یہ لوگ کو اللہ توفظ دے کہ صرف مسلمان مرتے ہی انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ راجعون پڑھے اور اللہ اس کو جنت دے بولے اس کے کیڑے نکالنے کا خدا کے لیے جو ہے یہ کام بند کر دو میں نے نصرت فتیلی خان کے وقت میں بھی بولا خبر میں جو ہے عذاب ہو رہا نوزباللہ میں یہ بھی دیکھا کہ جو ہے خادر خان کے جنازے پہ کیا ہوا میں یہ بھی دیکھا دلک کمار کے خبر میں کیا ہو رہا نوزباللہ کیسے مسلمان ہیں آپ زاکر نائک کوئی دلک کمار کے تعلق سے انہیں بولے جھوٹ کا ویڈیو بنا دئیے بولے کہ زاکر نائک جو ہے جلک کمار کے تعلق سے بولے مرے مسلمان اللہ کو پانے کے لیے ایسے جو شیعہ کے اوپر یا یہودیوں کے اوپر رونے کے بجائے شیطان تمہارے اوپر ہے پہلے خود کی حفاظت کرنے کا سیکھو توبہ کرو کہ دوسروں کو برا بولنے سے بہلے میں مسلمان بچوں کو بتا رہا ہوں تمہارے پاس جنت ہے بہت بڑی جنت ہے جو ماں باپ بھی نہیں بتا ہے آپ کے اس واسطے تین ہی باتوں میں اسلام ہے تیکنالوجی سمجھو انسان مل کے نہ رہتا اور جو انسان ایک دوسرے کو مار لے گا یہ تین ہی باتیں ہیں اور صرف اسلام پوری دنیا کے لیے یونیورسل اللہ اکبر دوسرے کے لیے دوسرے کے لیے